آج گاٹی سے ایک بار پھر دکھت سماچار ملا ہے گاٹی کے کلگام ڈسٹیک کے اور کاجی کنڈ بلاک اور اس کے ساتھ ساتھ بیسو پنچائت کے سرپینچ سجاد احمد خانڈے صاحب کی صبح صبح نرمم ہتیا جو ہے وہ کی گئی جے ہتیا ملٹنٹون نے ٹارگڈ سجاد احمد خانڈے صاحب کو کیا گیا اور اس سے دو دن پہلے عارف احمد شاہ پنچ تھے ککران کے بلاک دیو سر کے اور کلگام ڈسٹیک کے ان کو بھی جو ہے قاتلانہ حملہ ان کے اوپر کیا گیا آج وہ جندگی اور موت کی لڑائی جو ہے سورہ انسیچوٹ میڈیکل کالی سری نگر کے اندر لڑ رہے ہیں اس سے پہلے آٹھ جون کو اجے بھارتی جی کی ہتیا جو ہے وہ کی گئی انانتناک ڈسٹیک کے اندر اس سے پہلے انانتناک ڈسٹیک کے اندر سید رفی صاحب کو ٹارگٹ جو ہے وہ کیا گیا بیک ٹو بیلیج پروگرام کے اندر آج تک ہمارے بیس پنچی سر پنچی جو ہے وہ ٹارگٹ جمہو کشمیر کے اندر ہو چکے ہیں یہ ہمارے الیکٹر ریپرزنٹیٹیو کی پولیٹیکل ایکٹیویسٹ کی اور لوگوں کی ہتیاں کا جمعیدار اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان دیش ہے پاکستان سرکار ہے پاکستان کے پردان منتری عمران خان ہے پاکستان کے جرنل جو ہیں وہ ہیں ہم اپیل کرتے ہیں آدھنی پردان منتری جی سے کہ بہت ہو چکا اب اب ڈسیزن لینے کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے اب پاکستان کو اتنک وادی دیش جو ہے اپنے بھارت کی پارلیمنٹ کے اندر سب سے پہلے گوشت کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا راشتری سمدائے جو ہے ان سے بھی میں اپیل کرنا چاہوں گا گجارش کرنا چاہوں گا جمہو کشمیر عوام کی طرف سے کہ پاکستان کو ایف ایٹی ایف میں اس وقت جو گری لسٹ کے اندر ہے اس کو بلیک لسٹ کیا جائے ایف ایٹی ایف میں جو میری گجارش جو ہے ہمارا راشتری سمدائے جو ہے اس کے آگے میری گجارش ہے کہ پاکستان کو ایف ایٹی ایف کے اندر جو اس وقت گری لسٹ میں ہے اس کو بلیک لسٹ ترنت جو ہے بھو کیا جائے تاکہ پاکستان کا ناکا بندی جو ہے بھو کی جائے اور پاکستان کے اندر جو پاکستان کے اندر ملٹنڈ آرگنائزیشن کے سرگنا سید سلاودین آفیس سید اور ازر محمود جیسے لوگ جو بہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان سے جو کاروائی کروا رہے ہیں اور ہندوستان کے اندر ہمارے خصوصا طور پر جمہو کشمیر کے اندر اتاکوادی گھٹنائیں جو ہے بھو کر رہے ہیں اس کا انتطوی ہو پائے گا جب پاکستان کو اتاکوادی دیش جو ہے بھو گوشت کیا جائے اور پاکستان کو جو ہے ایف ایٹی ایف میں بلیک لسٹ جو ہے بھو کیا جائے اور پاکستان کو اتاکوادی دیش جو ہے بھو گوشت کیا جائے